بسم اللہ الرحمن الرحیم پی اے اے کی فائی فائی فور پرواز نے آج بھی روٹین کے مطابق اڑان بھری بیس منٹ کے بعد ایک نوجوان اپنی سیڈ سے اٹھتا ہے وہ پائلٹ کے کیبر کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے راستے میں ائر ہوسٹس مخل ہوتی ہے خوبرو ائر ہوسٹس کی طرف سے ان سے کہا جاتا ہے سر تشریف رکھئے آپ پائلٹ کے کیبن میں نہیں جا سکتے وہاں تک کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے نوجوان نے ائر ہوسٹس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے دھکا دیا اور خود پائلٹ کے کیبن کی طرف بڑھ گیا ائر ہوسٹس گرتے گرتے سنبھل رہی تھی اس کا چہرہ خوف کے پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اس کا سرک و سفید رنگ زرد پڑ گیا اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا بلکہ اس کو اپنی یہ سانسیں آخری لگ رہی تھی نوجوان پائلٹ کے کیبن میں داخل ہو جاتا ہے داخل ہوتے ہی اس نے پسٹل نکال لیا ادھر اس نوجوان کی طرف سے پائلٹ کی کنپٹی پر پسٹل رکھا گیا اسی دوران اس دہشتگرت کے دو ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافروں پر تان لیے یہ فلمی کہانی نہیں ہے یہ پی کے فائی فائی فور پرواز تھی یہ پاکستان میں پچیس مئی انیس سو اٹھانوے کو اغواہ ہونے والے مسافر جہاز کا ناکابل فراموش واقعہ ہے جس میں ہر لمحے ڈرامائی موڈ آتے رہے پی اے اے کا فوکر تربت ائرپورٹ سے اڑا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوا اس میں تین تیس مسافر اور عملے کے پانچ افراسوار تھے اس سے ساڑھے چھے بجے کراچی پہنچنا تھا مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیک رونے کرنا تھا دہشتگرد کی انگلی ٹرگر پر تھی اس نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا جہاز کو کراچی نہیں انڈیا دہلی ائرپورٹ پر لے جائے دہشتگرد نے کیپٹن کو انڈیا سیول ایوییشن سے رابطہ کر کے اتنی کے اجازت مانگنے کو بھی کہا کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور ساتھی جہاز کی سمت بھی بدل دی اسی لمحے ائر ہیڈکوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور آنن فانن دو فائٹر جیٹ ایف سو لفظہ میں بلند ہو گئے کیپٹن عزیز دہشتگردوں کے اناری پان کو بھاپ گئے تھے دہشتگرد کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دہلی ائرپورٹ سے رابطہ کیا وہ داراصل اپنے ہی ملک میں ہیڈکوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے جبکہ دہشتگردوں کو باور کروایا جا رہا تھا کہ دہلی ائرپورٹ سے رابطہ ہو چکا ہے ہیڈکوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا کہ فاکر کو ہیڈراباد سینڈ ائرپورٹ پر اتارا جائے کیپٹن عزیز نے دہشتگردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس کافی اندھن نہیں ہے جو ہمیں دہلی لے جا سکے ہمیں قریبی ائرپورٹ سے اندھن اور پراک لینا پڑے گی ہائی جیکر ہر سورج جہاں دہلی لے جانا چاہتے تھے ان کے پاس نقشہ تھا وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ائرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا قریب پڑتا ہے دہشتگردوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اگلا مرالہ اب بھوج ائرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت کا تھا کیپٹن عزیز نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ائرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں جواب میں ٹھیٹ ہندی میں ائرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کر دی دہشتگردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تلق رکھتے ہیں وہ حکومت پاکستان کے انیا کے مقابلے میں نیو کلر تجربہ کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف سے بتایا گیا کہ پردھان منطری نے ان کو بھوج ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے جس پر خوشی سے دہشتگردوں نے جیہن جیہ ماتا کے نعرے لگانا شروع کر دیئے یہ سب کچھ ہائیدر آباد ائرپورٹ کے ارد گرد فضا میں ہو رہا تھا انگامی طور پر ہائیدر آباد ائرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیئے گئے پولیس فورس نے ائرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیئے ایس ایس جی کمانڈوز پولیس اور انجلز مستد کھڑے تھے افسران کی نگاہیں سکرین پر تھیں اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا اس لیے کہ وہ پہلے ہی ہائیدر آباد کی حدود میں تھا کیپٹن عزیز کمال حشیاری اور زہانت سے جہاز مزید گلندی پر لے گئے اور وہیں ایک ہی زون میں گھوماتے رہے اور ظاہر کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں جبکہ ایف سولہ فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد تھے رات کو اس وقت ہائیدر آباد ائرپورٹ پر تمام لائٹ ایم بند کر دی گئیں ائرپورٹ سے حلالی پرچم اتار کر ترنگا لگا دیا گیا یہ پاکستان میں ہوا کہ پاکستان کا حلالی پرچم اتار دیا گیا اور اس کی جگہ ان جہشت گردوں کو ان ہائی جیکروں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے ترنگا لہرا دیا گیا بھارت کا جھنڈا پاکستان کے ائرپورٹ پر لہرانے لگا ہیڈکوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جا رہی تھی کیپٹن صاحب جہاز کو جالی بھوج ائرپورٹ پر لینڈ کرانے والے تھے سارا ائرپورٹ خالی تھا وہاں دیشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جائے ہند کے نعرے بلاندکانہ شروع کر دیا ساتھ ہی کیپٹن عزیز کو گالیاں دیں جہاز کو ایک سائٹ پر پارک کر دیا گیا تو مذاقراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی یہ ٹیم ایس ایس پی ہیدر آباد اکتر گرچانی اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور اور ڈیپٹی کمیشنر سوہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی انہوں نے اپنا تارف بلترتیب اشوق بھوج ائرپورٹ مینجر رام اسسٹنٹ ائرپورٹ مینجر کے طور پر کرائے سوہیل اکبر شاہ نے خود کو ڈی سی راجستان ظاہر کیا انہوں نے ہندی میں دیشت گردوں سے بات چیت کی گویا یہ انڈیا تھا اور یہ بھوج ائرپورٹ تھا دیشت گرد اندھنا اور پراغ کاروں کا حدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے وہ ان کے احتیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے اس پیم نے دیشت گردوں سے کہا کہ عورت اور بچوں کو یہی اتار کر آپ دہلی چلے جائیں یہ چونکہ دیشت گردوں کے ہمدرد سے اس لیے بات مان لی رضاعت گیارہ وجہ جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے یہ مسافروں کے جہاز سے اتنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی حلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ حملہ آبر ہو گئے اللہ اکبر کے ناروں نے دیشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا بعد حواسی میں ایک دیشت گرد نے ڈیپٹی کمیشنر پر فائر کر دیا تاہم نشانہ خطا گیا دو منٹ کے اندر تینوں دیشت گردوں کو قابو کر کے بان دیا گیا وہ حیران و پریشان تھے اور یہ بوجھ ائرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندے ہوئے دیشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ویلکم ٹو پاکستان کیپٹن عزیز بڑے سکون سے بیٹھے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دیشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے حواظ بہار رہے تو کیپٹن عزیز جیسے کارنا میں انجام دینا ناممکن نہیں ہے اس واقعے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو عزازی میڈل دیا گئے ان دنوں سندھ میں موینو دین حیدر گورنر تھے انہوں نے پولیس کے لیے خصوصی عزازات کی سفارش کی سترہ سال بعد دو ہزار پندرہ کو تینوں دہشت گردوں کو اٹھائیس مئی کو سزائے موت دے دی گئی جن دماغوں کو روکنے کے لیے ان دہشت گردوں کی طرف سے پوری کوشش کی گئی تھی تاکہ پاکستان ایڈمی قوت بن سکے ناقابل تسخیر ہو سکے تو ناظرین کیوں نہ پھر ہم اپنے اداروں کو خراج تحسین پیش کریں کہ یہ کس طرح سے دشمن کی پلاننگ کو ناکام بناتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے مزید بھی ایسے ویلوگز آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اللہ حافظ